موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیمن میں ہوں سابر ہوئیوں ناظرین سری نگر لہشہرہ پر گندربل کے مقام پر ناظرین سن پر ایک منفرد اور تواریک ہی پل تعمیر ہو رہا ہے جسے وائل منگام کا نام دیا جاتا ہے اور یہ پل جو ہے اسی ایریا میں تعمیر ہو رہا ہے یہ پل ورلڈ معاملت سے بنایا جا رہا ہے اور یہ اپنی نویت کا پہلا اور منفرد پل جمع کشمیر میں ہوگا جو آر ریچ گردر ٹائپ ہوگا یعنی کہ اس کا جو ٹرس ہے یہ آر ریچ ٹرائپ ہے اور اس قسم کا پل آج تک جمع کشمیر میں کسی بھی جگہ تعمیر نہیں ہوا ہے یہ پل بلکل ورلڈ بینک کی پوری معاملت سے بنایا جا رہا ہے اور جو ہمارے پاس اعداد شمار اس کے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا لیکن میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے یہ پل جو ہے یہ سری نگر لہشہرہ پر گاندربل کے مقام پر بنایا جا رہا ہے اور یہ اتنی اہمیت والا پل ہے کیونکہ جو مرکزی زہر احتمام دو علاقے ہیں جمع کشمیر اور لڈاک یہ ان کو آپس میں ملاتا ہے اور اس کے بعد ملک سے ان دونوں کو ملاتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ جو امرنات یاترہ ہے ان کا گزر بھی اسی پل سے ہوتا ہے یعنی کہ سالانہ کہی نہ کہی لاکھوں کی تعداد میں امرنات یاتری اسی پل سے گزر کر امرنات گفہ میں پویٹر گفہ کی درشن کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پل کی جو مانگ تھی یہ کافی دیری نہ مانگ تھی اور یہ مانگ بلکل درجنوں علاقوں سے تھی جو اس پل کی بدولت جو اس پل کی بنا سے کٹ کے رہ جاتے تھے یعنی کہ ان کی یہ دیری نہ مانگ پوری ہو گئی اور ان لوگوں نے کہی نہ کہی راحت کی سانس لے لی میں آپ کو بتا دوں میں نے منفرد اور تواریخی نام لیا تھا تواریخی یہ اس لیے ہے کیونکہ اس قسم کا پل آج تک جمہو کشمیر میں نہیں بنایا گیا اور منفرد یہ ہے کہ یہ پوری طرح سے ورلڈ بیک کی معاونت سے بنایا گیا ابھی ابھی جو تفسیرات مجھے آر ایڈ بی کے چیف انجینئر رفیق آمد رفیق نے دی اس کے مطابق یہ جو پل ہے اس کی جو مانی معاونت ہے جو کاؤست ہے جو لاغت کا تقوینا تھا وہ تربیس اشاریہ سات نو کروڑ تھا اور یہ کمشن ہوا تھا یعنی اس کی شروعات جو ہوئی تھی وہ دسمبر 2019 میں اور تین سال سے زیادہ وقت میں کے بعد آپ یہ تکمیل کے آخری مراہل میں گزر رہا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ شاید اسی مینے اس کی جو اناؤگریشن ہے جو ہمارے جمہو کشمیر کے یوٹی اس کے جو سربراہ ہے لیپٹلڈ گورنر منوی سنہ صاحب وہ اس کی اناؤگریشن کریں گے لیکن میں اگر آپ کو بتا دوں کہ جو میرے پاس تفصیلات ہیں اس پل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آرچ گردر ٹائپ پل ہے اور اس کی جو لنگت ہے وہ 110 میٹر ہے اگر میں اس کی پوری طرح سے دیکھ لوں تو یہ کہی نہ کہی 360 فٹ بنتا ہے اور جو اس کی انہر جو ہے جو چھوڑ کے دو اینڈ چھوڑ کے جو نالے سن پر جو اس کی ہے وہ 90 میٹر کی ہے یعنی کہ 295 فٹ ہوگی اور جو اینڈ سپین ہے پل سے جب ہم کروس کرتے ہیں یا پل کے اس پاس وہ 10 میٹر کی ہے اس طرح اگر ہم دیکھیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے اس کی جو ویڈت ہے یہ ویڈت اس کی جو ہے ساڑھے سات میٹر کی ہوگی جس پر گاڑیاں چلے گی اور لیکن جو اس کے فٹ بات ہے دونوں سیڈ سے وہ دیڑھ دیڑھ میٹر کا ہوگا یعنی پانچ فٹ کا ہوگا تو کل ملا کر اس کی جو ویڈت ہے وہ سات اشائر یا پانچ میٹر گاڑیوں کے لیے اور پانچ فٹ ہو گیا دس فٹ ہو گیا جو پیدل چلنے والوں کے لیے لیکن سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا دوں اس سال جو یہ پل تعمیر ہو رہا ہے اس میں یہاں کے جو یوٹی کی انتظامیہ ہے جو منو سینہ کی قیادت میں انہوں نے زبردست کام کیا ہے چونکہ جو پل ہے دو ہزار بائیس میں اس کا پچاس سٹھ فیصد کام ہوا ہے اس سے پہلے لگ بگ تیس پنتیس فیصد کا کام ہوا اس سال جو منو سینہ کی قیادت میں یہاں کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے شیلندر کمار انہوں نے بلکل ہفتہ وار بنیادوں پر اس کا جائزہ لیا اس کی جو انہوں نے ان کو بتا دیا ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کی ہمیں حصیلہ دے دیجئے وہ خود بھی یہاں وزٹ کرنے آئے اور یہاں کے جو چیف انجینئر کشمیر ہے آر این بی رفیق احمد رفیق وہ بلکل ہفتہ وار یہاں وزٹ کر رہا تھا کہی نہ کہی یہاں کے جو لوکل یہاں کے ایگزیکیٹیو انجینئر ہے یا وہ بھی انہوں نے اچھا رول کیا ساتھ ساتھ یہ جو کنٹریکٹ ہے یہ ایم ایم شالز اور حافظ کنسٹرکشنز کو بھی ہے انہوں نے بھی اس میں خوش اصوبی سے کام کیا اور لوگوں کا جو دیرینہ مسئلہ تھا اس کو کسی حد تک حل کیا ایک بڑی خبر میں آکو دیتا ہوں اور یہ جانکاری بھی ہے کہ جمع کشمیر میں میں کہوں کہ کشمیر کی بات کروں کشمیر میں پہلی بار فیوروری میں یہاں میکڈم ڈالا گیا ہے یعنی کہ یہ کشمیر کی تواریک میں پہلی بات ہے کہ میکڈم جو ہے وہ فیوروری میں کیا گیا ہے اس پر اگر ہم کہیں یہ جو یہاں کی سرکار ہے یا شلندر کمار جی ہے جو اس کے بلکل اس کی دیکھ ریک کرتے ہیں اور بڑے پٹیکیولر اس میں انہوں نے اس میں زبردست بلچسپیلی ہے ساتھ ساتھ جو چیف انجینئر ہے رفیق احمد رفیق اور جو یہاں ہمارے ڈیفٹی کمیشنر ہے انہوں نے زبردست اس میں بلچسپیلی تب ہی یہ تکمیل کے آخری مرائل سے گزر رہا ہے اور ابھی اس کے جو انڈس ہے دس دس میٹر کے اس میں کام باگئی ہے تو جو میرے پاس جو خبر ہے کہ شاید اس مہینے کے آخر میں یعنی کہ جو مارچ ہے اس مہینے کے آخر میں یہاں کے جو یوٹی کے سربراہ ہے منوش سنہ صاحب یہ اس کو اناغریٹ کریں گے لیکن خوشی یہ ہے کہ یہ پول آخر تحمیر ہوا جو دہائیوں کی ڈیمانٹ تھی وہ مکمل ہوئی یہ لوگ جو اس سیڈ میں ہے یا اس سیڈ میں ہے کہ ہی رہاک کی سانس لیں گے اور لداک جانے والے بھی خوشی محسوس کریں گے ساتھ ساتھ جب یہاں سے شردالوں مختلف ممالک سے یا ملک کے مختلف حصوں سے آئیں گے وہ بھی اس بریج کو دیکھ کر خوشی محسوس کریں گے کیمرمین میر شوقت کے ساتھ وائل بریج سے میں یمن کے لئے صادر ہوئی ہوں